نمسکار دوستو راجستان موسم کی تاجہ خبروں میں آپ کا ہاردک سواگت ہے اس چینل سے آپ کو راجستان موسم کی ایک دم صحیح اور سٹیق جانکاری ہم ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کراتے رہتے ہیں آگامی دنوں کے لیے بھارتی موسم بھاگنے راجستان کے ادھکانس جلو میں بارس کا یلو الٹ جاری کرتے ہوئے چیتاونی جاری کردی ہے دوستو اب آپ کو راجستان کے لگ بھاگ سمپون جلو میں بارس کا ہلکے سے مدیم دور دیکھنے کو ملے گا اور دوستو کچھ جلے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو مدیم سے بھاری بارس کا بھی دور دیکھنے کو مل سکتا ہے کون کون سے جلے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو آگامی چوبیس سے آرٹالیس گھنٹوں تک سربادک بارس دیکھنے کو ملے گی بیتے چوبیس گھنٹوں میں ہارڈو تی چھتر اور دوستو ادیپور سمباگ کے ادھکانس چھتروں میں جبردست بارش کا دور دیکھنے کو ملا تھا اس کا اثر اب آپ کو آگامی دنوں میں کون کون سے اسطانوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے چرچہ کریں گے بلکل وستار سے یدی آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ موسم سمبندت پرتیک جانکاری کا نوٹیپکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہوتا رہے بیتے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کریں تو دوستو رائیستان کے دکچنی پوروی جلے اس بارش سے سرباویدک پروابیت ہوئے نجر آئے ہیں جس کی بجے سے دکچنی پوروی رائیستان کے ادھکانس ندیوں کا جلسطر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اس کے بارے میں دوستو ہم نے آپ کو پور میں ہی افغت کرا دیا تھا کہ ادھکور سمبھاگ اور کوٹا سمبھاگ اس بارش سے سرباویدک پروابیت ہوئے نجر آئیں گے تو دوستو سیم کنڈیسن ابھی تک آپ کو ان دونوں سمبھاگوں میں دیکھنے کو ملی ہے جس کی بجے سے آپ کو بیتے چوبیس گھنٹے میں سرباویدک بارش بانس وڑا کے بھوگوڑا میں دو سو تین ایم ایم درج کی گئی تھی اس کے علاوہ بھی دوستو بانس وڑا چطورگٹ جھالاوارڈ بوندی کوٹا آدھی اسطانوں پر تیبر موسلہ دھار بارش دیکھنے کو ملی تھے دکچنی اور دکچنی پوروی راجستان کے ادھکان ستروں میں آٹھ انچ تک بارش ترج ہوئی ہے جس کے کارن کئی اسطانوں پر بارڈ جیسے حالات نجر آئے ہیں وہی دوستو جھالاوارڈ میں کالی سندھ ندی اپان پر ہے اور باندھ آور فلو ہو گیا ہے دوستو جس کی بجے سے یہاں پر سات گیٹ کھول کر تیترہیار نو سو چھبیس کیوسک سے زیادہ پانی چھوڑا گیا ہے اس طرح سے آپ کو بیتے چوبیس گھنٹے میں سربادک بارش کی بات کریں تو دوستو دکچنی پوروی راجستان کے ادھکان سے سے اس سے سربادک پروابط آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں ادھائپور سنبھاگ اور کوٹا سنبھاگ کے جلے سربادک پروابط اس بارش سے دیکھنے کو ملے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو پوروی اور پشچیمی راجستان کے کئی جلوں میں آپ کو ہلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو ملا تھا اجمیر، دوسا، سوائی مادوپور، کوٹا، بوندی، بارہ، بھلوڑا، راج سمند، پالیس، روحی کے آس پاس کے کئی چھتروں میں بھی ہلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو ملا تھا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آگامی 24-48 گھنٹوں تک آپ کو راجستان کا موسم کس طرح کب دیکھنے کو مل سکتا ہے بیتے 24 گھنٹے میں جو بارش کوٹا اور ادھائپور سنبھاگ میں آپ کو لگاتار دیکھنے کو ملے تھی اب دیرے دیرے مانسون کا ٹریک راجستان کے پوروی اور دوستو اتری جو ایریا ہے ادھر کی اور بڑھ چکا ہے جس کی بجے سے اب آپ کو سمپون، اتر پردیش، ڈلی، انسی آر، پنجاب اور ہریانہ میں لگاتار کئی دنوں تک بھاری بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا جس کی بجے سے آپ کو جیپور سنبھاگ اور بیکانیر سنبھاگ کے ادھیکان سجلے اب اس بارش سے لگاتار پروابط ہوئے نجر آئیں گے جس کی بجے سے گنگانگر، ہنوانگر، چورو، سیکر، جنجنو، جائپور، دوسا، الوار، بھرتپور، کرولی، دھولپور ان جلوں میں دوستو اچھی خاصی بارش آپ کو لگاتار کئی دنوں تک دیکھنے کو ملے گی اور دوستو آکاسی بجلی گرنوں کو بھی لے کر بھی بھارتیہ موسم بھفاگ نے چیتاونی جاری کر دی ہے وہیں دوستو کوٹا بوندی بارہ اور جھالا بار جلوں کی بات کریں تو دوستو یہاں پر اب آپ کو ہلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ادھے پور سنباق کے بھی ادھے پور، ڈونگرپور، بانسپڑا، پرتابگاڑ، چتورگاڑ، بھیلوڑا کے آس پاس کے چھتروں میں بھی اب آپ کو ہلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے پششیوی رائشتان کے جودپور اور بیکنیر سنباق کی بات کریں تو دوستو بیکنیر سنباق کے قدقہ استانوں پر آپ کو جبردست بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا جبکہ جودپور سنباق کے لگ بگ سمپون چھتروں میں ہلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے دوستو اگر اجمیر سنباق کی بات کریں تو دوستو اجمیر سنباق کے عدکانس چھتروں میں آپ کو ہلکے سے مدیم بارش کا دور نجر آئے گا اور دوستو یہاں پر بھی آکاسی بجلی کو لے کر بھارتی موسم دفاغ نے الارٹ جاری کر دیا ہے سربادک پروبابیت اگر راجیوں کی بات کریں تو دوستو اب آپ کو لغا تار اتر پردیش دلی انسیار پنجاب حریانہ اتراخانڈ اور ہماتل پردیش میں اب سربادک بارش دیکھنے کو ملے گی جس کی وجہ سے اتر پردیش حریانہ اور پنجاب سے سٹے ہوئے رائستان کے بھی ادھکان سچتروں میں آپ کو کئی استانوں پر بھاری بارش کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو فلال تو مانسون کی استیتی کچھ اس طرح کیونی ہوئی ہے آگے جیسے ہی مانسون کے ٹرکوئی ٹریک میں چینجنگ آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو صرف اسی چینل کے مادین سے اوگت کرائے جائے گا اب دوستو ہم آپ کو لے چلتے ہیں آئی ایم ڈی کی اوپیسل سائٹ پر جہاں سے ہم آپ کو سمپون نیوز بلکل پروپ کے ساتھ پروائیڈ کریں گے کہ دوستو آئی ایم ڈی نے کس طرح کا الٹ کہاں کہاں پر جاری کر رکھا ہے اور دوستو کس جگہ پر بھاری بارش کا الٹ درسایا ہے اب دیکھیں دوستو آپ آئی ایم ڈی کی اوپیسل سائٹ پر ہو یہاں پر بات کریں گے 20 جلائی اور 21 جلائی کے موسم کے بارے میں تو دوستو یہاں پر اگر راجستان کی استطیق کو دیکھیں تو دوستو سمپون راجستان میں یہاں پر بارش کا یلو الٹ جاری ہے یعنی راجستان کے ادھکانس جلے اب آپ کو صرف حلکے سے مدیم بارش ان میں نظر آئے گی لیکن دوستو یہاں پر دیکھیں بیکنیٹ سمبھاک اور جائپور سمبھاک کے یہ جو جلے جو کی دوست پنجاب ہریانہ اور اتر پردیس سے سٹوے ہیں یہاں پر آپ کو کئی اسطانوں پر بھاری بارش کا دور دے گی کو ملے گا بردپور الوار جائپور دوسہ سیکر گنگا نگر اور حلمانگر جنوں کے ادھکانس چھتر اس بارش سروادک پروابیت آپ کو لگاتار کئی دنوں تک نظر آئیں گے سیس راجستان کے ادھکانس جلوں میں آپ کو صرف حلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر اکتیس جلائی کے موسم کے بارے میں تو دوستو یہاں پر اگر راجستان کی استطیق کو دیکھیں تو دوستو فیلال بھی سمبھون راجستان کو یلو چھتر میں رکھا ہے کسی بھی اسطان پر بھاری بارش کی کوئی چیتابنی نہیں ہے دوستو اب آپ کو صرف راجستان کے ادھکانس چھتروں میں ہلکے سے مدیم بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا